موسیقی دوستوں کیسے آپ سب لوگ آج میں فیکٹوریل کا پروگرام بنا رکھا ہے آج میں نے میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہوں اس لئے میں نے آج سارا پروگرام پہلے ہی لکھ رکھا ہے تو میں اس پروگرام کو سمجھانے سے پہلے آپ کو اس کا لوجک سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ جرا میں آپ کو اس کا لوجک جو ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فیکٹوریل ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نمبر کا فیکٹر نکالتے ہیں اور اس کا جو آنسر ہوتا ہے فیکٹوریل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فیکٹوریل جیسے ہم نے فائیو کر رہا ہے ٹھیک ہے فائیو کا ہم نکال رہے ہیں فیکٹوریل تو فائیو کا فیکٹوریل نکالیں گے تو ون انٹو ٹو انٹو ٹھری انٹو فور انٹو فائیو ٹھیک ہے تو اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بات یہ بات تو جانتے ہوں گے فیکٹر کیسے نکالتے ہیں تو یہ جو آنسر ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹوریل یہ جو آنسر آیا ہمارا ٹھیک ہے تو اس کو آنسر کو ہم پروگرام میں اس کو ڈیلیٹ ایسے نہیں لگ سکتے کیونکہ یوگزر تو پتہ نہیں کتنے نمبر انپورٹ کرا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے لئے ایک سمپل سا لوجک سوچتے ہیں ہم کچھ ایک ایسا ویریبل لیں گے جس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی بار بار ویلیو چینج کر سکتے ہیں دوسرا جو ہوگا ہم اس کی ویلیو کس طرح چینج کریں گے اس میں سٹور کر کے ٹھیک ہے ہم اسے آئی سے انیشیلائز کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم جو چینج ہوری ویلیو ویریبل میں اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائے کر دیں گے تو میں آپ کو یہاں آپ کو میں رفل ہی سمجھاتا ہوں جیسے ہاں پہ میں نے تین ویریبل لیا تھے اپنے پروگرام میں این اے اور آئی میں ایسی کے ثرو سمجھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ تین ویریبل لیا تھے اب کیا کیا میں نے این میں جو تھا میں نے مان لو کسی یوزر نے انپوٹ کیا اے صحیح فائیو یہ فائیو انپوٹ کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں فائیو دو انپوٹ کر دیا ہے تو ہر بار جو ہے جو یہاں پہ جو ویلیو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تو بار بار چینج ہو رہی ہے پہلے ون تھی پھر ٹو ہی پھر ٹری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ہر ایک سٹیپ میں ہر ایک نمبر پہ ایک پلس ون انکریمنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک نمبر سے انکریمنٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہاں پہ ہم دوسرا ویریبل لے لیں گے جس کو ہم کیا کریں گے میں نے الیا اس کو ون سے انیشیلائز کرا دیا یعنی ابھی ایک ہی ویلیو ون ہے ٹھیک ہے اب ہم ہم نے کیا کیا وہاں پہ فورلوپ چلایا فورلوپ میں ہم کیا کر رہے بار بار آئے کی ویلیو چینج کر رہے ٹھیک ہے آئے کی ویلیو کیا ہوگی اس میں بار بار چینج ہوگی ٹھیک ہے پلس ون سے انکریمنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا جب دھیان سے دیکھئے آپ سب ٹھیک ہے تو جب پہلی بار جب فورلوپ چلے گا تب آئے کی ویلیو کیا ہوگی ٹھیک ہے ون ہوگی ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک فورمولا بتاتا ہوں ٹھیک ہے اے ویل بی ایکوالس ٹو اے انٹو آئے ٹھیک ہے یہ چیز دھیان میں رکھئے گا آپ ٹھیک ہے فورلوپ کے اندر آپ کو یہ ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اسی کے ویسے آپ کا فیکٹوریل بنے گا ٹھیک ہے وہ کیسے ا regulatory کرتا ہو میں ٹھیک ہے اب میں اے ٹھیک ہے اب ا کے نیچے میں اے کی ویلیوز لکھوں گا اور اے کے نیچے اے کی ویلیوز لکھوں گا ٹھیک ہے تو پانچ باری میں کہسے ویلیو ہوگی چینج ٹھیک ہے آئی کی ویلیو پہلے ون تھی اے کی ویلیو ون تھی چونکہ مہنے ون سے نیشلائز کر رکھا ہے ٹھیک اور پورلوپ پہ جو ویلی ہوگی سٹارٹنگ میں 1 ہی ہوگی ایکی بھی ٹھیک ہے تو جب پہلے سٹارٹنگ میں 1 ہوگی تو آنسر کے آئے گا 1 آئے گا ٹھیک ہے پھر جب 1 انٹو ملہب جب جو ان کا ریزلٹ آیا ٹھیک ہے جو ان دونوں کا ریزلٹ آیا ٹھیک ہے اے انٹو آئی 1 انٹو 1 وہ اے میں سٹور ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نیکس ٹائم ا کی ویلیو کیا ہوگئی اب ای کی ویلیو 2 ہو گئی 1 ہی ہو گئی 1 1 ہو گئی کیونکہ result 1 آیا تو اس لئے a میں 1 ہی store ہوگا ٹھیک ہے اس بار 1 store ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر سے a میں 1 آئے گا ٹھیک ہے پھر i کی value next time 2 ہو جائے گا کیونکہ ہر بار change کریں گے ہم i کی value for loop کے تھو ٹھیک ہے تو i into a into i ہوگا تو 1 into 2 جو آنزر کے آئے گا 2 ٹھیک ہے اب جو 2 ہوگا وہ a میں store ہو جائے گا اب جو a میں 2 store ہو گیا تو a کی value 2 ہو جائے گی یہاں پہ تو next time جب next step میں a کی value 2 ہو جائے گی تو i کی value پچھلی بار 2 30 بار 3 ہو جائے گی تو 3 into 2 6 اب 6 a میں store ہو جائے گا تو a کی value کیا ہو گئی 6 ٹھیک ہے تب a کی value 6 ہو گئی next time اب i کی value پھر سے increment ہو گی 1 سے تو 4 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب 6 into 4 24 ٹھیک ہے 24 ہو گئی اس کی value اب پھر سے a میں store ہو گا اس بار اب اس کی value 24 ہو گئی a کی value ٹھیک ہے اب 24 into 5 کیونکہ اب i کی value ایک اور بڑھ جائے گی تو 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے 5 into 24 will result in 120 ٹھیک ہے اب یہی logic میں اسے program میں لگا کے چلوں گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں 3 variable لے رکھے n a اور i ہم نے کیا کرایا print ہم نے یہاں دے دیا enter the number ٹھیک ہے scanf میں ہم نے کیا کیا n میں value لے لی جو user input کر آیا ٹھیک ہے جیسے user نے input کر i5 ٹھیک ہے اس نے 5 input کرا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ factorial operation performer a will be equal to a into i ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں i value starting 1 تھی ٹھیک ہے اور کہاں تک گھومے گئے جب تک i value کہاں تک نہیں جاتی جو user نے number دیا ہے اگر user 5 دیا ہوگا تو i بھی 5 تک چلے گا ٹھیک ہے تو بار بار جتنی بار گھوم کے آئے گا i value ہر بار میں ایک increment ہوتی جائے 5 تک ٹھیک ہے اب دیکھئے پھر جو into کر آئے go a store ہو جائے گا ٹھیک ہے i value change ہوگی a value ہوگی جب آپ یہاں پہ 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 چلی گا اپنے دماغ میں یہی والا operation ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب یہ پورا calculate ہو جائے گا اس کے بعد جو answer آئے گا ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پہ print کر دیں گے the factorial of %d is %d اور پہلے %d میں کس value رکھیں گے n کی value کیونکہ فیکٹوریل of 5 is ماللو user نے 5 input کر آیا ٹھیک ہے پھر next time %d a value آئی resultant factorial ٹھیک ہے وہ ہے ٹھیک ہے ماللو 1 20 آیا ٹھیک ہے تو اس کا answer اس طریقے سے آئے گا the factorial of 5 is 120 تو ایسا آئے گا اس کا print ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ get c لگا دیں گے screen کو hold کرنے کے لئے اور clear screen ٹھیک ہے اس کے بعد اس brace کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو practical part میں لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں practical part پر تو ابھی میں ڈربوس ہی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنا پروگرام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر پروگرام لکھ چکا ہے پوری طرح سے ٹھیک ہے اور میں نے کوپی میں گڑ بڑ کر دی تھی ٹھیک ہے میں نے کیا کرا اس سٹیٹمنٹ کو میں نے اس لوب کے اندر لکھ دیا تھا تو اس وجہ سے کیا آ رہا تھا یہ بار بار وہی نمبر پرنٹ کر رہا تھا جو ہر بار ریزلٹ آ رہا تھا چلی ٹھیک ہے ایک بار میں آپ کے لیے میں اس کو اس کے اندر ڈال کے دیکھاتا ہوں تاکہ ہر بار آپ کو پتا چلے کہ ہر بار ریزلٹ کیسے چینج ہو رہا تھا ہر نمبر کیسے چینج ہو رہا تھا جو سٹیٹمنٹ کیسے چینج ہو رہا تھا میں نے آپ اس کو پرنٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ سب آپ دیکھ رہوں گے کہ میں نے اس بار سلیشن لگا دیا یعنی اب جب ہر بار جب پرنٹ ہوگا تو الگ الگ لائن پر ہوگا تو میں آپ کو اسے ری میں سے واپس وہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں 5 یہ دیکھیں ہر بار ویلیو کیسے چینج ہو رہی ہے جو میں نے کوپی میں ویڈیو پیچھے کرنا آپ وہاں پر دیکھئے گا کہ میں نے آپ کو کس طریقے سے ویلیو چینج ہو رہی تھی ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ویلیو چینج ہو رہی ہے ہر بار کیسے ٹھیک ہے تو میں نے جیسے جیسے آپ کو بتایا تھا ہر سٹیپ میں پہلے سٹیپ میں 1 پھر 2 پھر 6 پھر 24 پھر 20 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کی ویلیو چینج ہو رہی تو تب جا کے اس کا فیکٹوریل آیا لیکن ہم کیا کریں گا اگر آپ کو ایک ہی باری میں اگر آپ کو صحیح آنسر چاہیے تو آپ کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو ہم فارلوپ کے باہر رکھ دیں گے یعنی فارلوپ میں ہم اسے نہیں رکھیں گا اگر آپ کو ایک ہی بار اس کا آنسر چاہیے ٹھیک ہے تو چلیے میں نے واپس میں نے اسے ٹھیک کر دیا میں نے اسے لوپ کے باہر لکھ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب میں دکھاتا ہوں اس کا ریزلٹ کیا آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈالتا ہوں 5 ایک سو بیس آپ چاہے ہر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہر بھی نمبرز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں جیسے 4 کا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کریکٹ آ رہا ہے اس کا آنسر چلیے پھر اگلی بار نئی ویڈیو میں پھر سے تک تک کے لئے نمشکار worکتہ آپ سا کریں آپ ذریعہ